اگر کاش میرا چیف جیسے صاحب جیسا دماغ ہوتا کہ میں پڑھتے ہی سمجھ جاتا ساری چیز تو بہت آسان ہو جاتا لیکن مجھے میں ذرا عام آدمی ہوں مجھے ذرا آئی سو سمجھنا پڑھتا ہے ہم یہی کرتے رہے ہیں پچھے چھتر سال سے انٹرپریٹرنگ کرتے رہے ہیں مجھے پیج سسٹینگ پہ دیکھیں جو ججمنٹ کبھی کبھی ججمنٹ مجھے بھی شر میں کہتا ہوں ججمنٹ ایسا لکھا جائے جو ایک میٹرک کا طالبی سمجھ جائے ٹھیک ہے اس میں ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنکل بات وہ شاید نہ سمجھ جائے مگر یہ ججمنٹ لکھے جاتے ہیں آئین بنائے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے وکیلوں کے لیے نہیں بنائے جاتے ہیں نہ ججز کے لیے یہ لوگوں کے ہیں یہ ان کی پروپورٹی ہے اب اس میں اتنی مشکل ہے سمجھنے کے لیے پھر میں اب اس کو ذرا سمپل کرتا ہوں پیج سکسٹین پہ آئین نہیں نہیں سمپل کرتا ہوں سر وہ سوال ذرا complicated ہے آپ کمزور ججوں کو بھی ساسر لے کے چلے پیج سکسٹین سر اگر چیف جسس اور سینئر پیرین یہ تاثر دے رہے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا میں یہ جو 2024 کی جو بلوچستان سے نیشنل اسیمبلی کی سیٹس آئی ہیں this actually responds to the question addresses the question not to the extent of independent but to the extent of voters representation which we've raised now let's look at page 16 مگر بلی اس سے پہلے بتا تو دیں ہمیں کہوں ساروں کو جوڑو تقسیم کرو یہ کرو وہ کرو reason کیا آپ کر رہی ہے سمپل سر the reserve seats میں سمجھا ہوں جسرا ایک پیٹر کے سٹوڈنٹ کو سمجھاتے جسرا انہیں کہا وہ یہ ہے کہ اگر class 6 میرے لیے on a lighter note مطلب آسان زبان میں میری problem یہ ہے اور شاید ہم clear ہو جائیں کہ اگر اس کی calculation غلط ہو جائے تو ایک party جس کے پاس 10 vote ہونے چاہیے پندرہ چلے جائیں گے اس سے بہت فرق پڑ سکتا سو ہم یہ کہہ رہے ہیں جس کا جو حق ہے اس کو وہ ملنا چاہیے ہم حق کو فرق سمجھ رہے ہیں آپ بھی سمجھا رہے ہیں میں سمپل آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو حق کی جو basis ہے وہ basis جو ہے وہ اس کو نہیں ورکات کر رہے ہیں وہی آپ نے سمجھا رہا ہے وہ عدود سمجھنا پہلے ضروری ہے کہ یہ لحظی مجھے بتا دیں حق کیا مطلب ہے ہمیں عائین دیکھنا ہے یہ جاملہ آپ نے جب حق کر دیا اس کا مطلب آپ نے آدھا فیضلہ کر لیا اگر آپ اپنے submissions دے دیں leave the calculation for them بس میں سمپل آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنے submissions دے دیں calculation election commission اگر ہمیں کوئی problem ہے وہ نے کہہ دیں تو بات کسی نے raise بھی نہیں کیا میں صرف آپ کو سمپل یہ بتا رہا ہوں سمپلی گئر لیا وہ 60 سے ملتے ہیں جس کے ملتے ہیں اور اس کی معلومٰ کہ یہ سمپلی لیا چیزی رہا ہوں برای شخصتا طرح جس کسی 됐ہ لیکنہ پڈے تلی تلی حق کرتے ہیں پچھے لئے حق میں لų بنیگ ملتے ہیں اور ہے جسى چیزی وے دÃتوار Онٹ نمیج یقی نمیج میں اللہ علیہ مسائل کرتے ہیں جسری طولی٪iro دوار ہے جنگ کی ورائی dictate seats of which members are those independents that have joined a political party that you are including. I mean, وہ calculations تو ہیں ہمارے سامنے. And it appears that then the formula is left in the hands of the election commission to do as they choose. چس کو independent بنا دے کسی کو political party بنا دے. Because that's what we've been hearing over the last few days. اس کا جواب بھی آجائے گا آپ کو. ایک چیز میں complete کر کے then I'll respond to this question. کیا ان independents نے solution commission کا فیصلہ challenge کیا یا انہوں نے خود application دی کہ وہ ہمارے سامنے ہے بھی. So ان کا case تو یہ ہے that we had joined a political party under the proviso and that political party should be treated and by virtue of joining that political party انہوں نے انڈیپینڈنٹ میں سے کوئی آیا ہمارے سامنے کوئی آیا سر and دو consequences وہ آپ سے مانگ رہے ہیں جو دو بات ہوئی ہے. The case has made out and set out before you. One is آپ اس پہ آئیں یہ جو آپ ہمیں پیج 16 پہ پیرا 22 دکھا رہے ہیں. Now if I understand I've read your پیرا and of the four seats are reserved for women in Balochistan province if I understand your پیرا correctly two go to PMLN and two go to JUIP is that right? No sir. Two go to PMLN one goes to JUI and one goes to People's Party and the reason for that is that I have a question. Mein joh abhi aap kesamnayi joh aap kesamnayi joh ki set out hoa hai wo ye hai ke these independents they claim to have joined a political party and they have requested or asked your Lordships to overturn Peshawar High Court's judgement because by joining this political party their status as an independent ceases to exist and consequently Sunni Itahad Council claims that by virtue of these independents joining Sunni Itahad Council Sunni Itahad Council now becomes entitled to reserve seats and the logical consequence of that is that because they according to them because there are no more independents therefore for the purposes of working out percentum share of each political party rule 95 2's proviso will kick in as opposed to the rule itself which is the independents should not be excluded for the purposes of working out that formula on the basis of which proportional representation is to be worked out if you take the example of and on the basis of a hypothetical that if their case is accepted as it is there are still 8 members who have retained independent status now going by what Justice Shah has observed that why exclude independence where is this coming from you look at and I'm now just making a province neutral sort of example we'll have to go to the exact numbers which is to say that how many of these 8 belong to which province and it will have a consequence over the seats which are allocated to each province but let's assume that the total is 266 the general seats and 8 members have retained independent status I want to raise this question because I'm not getting I think calculation is so critical for this and I again go back to one hypothetical example which disturbs me which is very simple one political party has made it with five votes from each province and federal capital area so they have one vote each from all these five places and that's one political party five ہو گئے نا چار سوپھے اور ایک political party آئی باق سب independents ہیں ایک political party اس کے پانچ سیٹ ہیں اس کے پاس so آپ کی calculation کے مطابق 70 اس کو مل جائیں گے یہ ہے so that disturbs می کہ 5 اس کے پاس vote ہیں سارے assembly میں اور اس کے پاس 75 ہو جائیں گے ویسے اگر آپ percentم calculate کریں تو اس کو 4 5 اور ملیں گے تو 10 ہو جائیں گے یہ بہت سمجھ ہے when you look at rule 94 you are disregarding rule 95 2 میں جائیں میں 51 سے draw کر رہا یہ i'm just saying how does this appear to you that this political party will get 70 votes who has secured 4 votes in the assembly this tells me is that the people of the country have rejected political parties they now have returned independent candidates and what they want now is that these reserve seats which are actually to be filled in through political parties do something about it